اسلام علیکم ساجدہ امیچ چیئر پرسن استحقام پاکستان اتحاد میرے عزیز ہم وطنوں اور دنیا میں موجود میرے امن پسند اور روشن خیال بہنوں اور بھائیوں میں امید کرتی ہوں کہ آپ بافضل خداوندے عالم خیریت سے ہوں بہت لوگوں کی میسیج آئے اور میلز آئیں لوگوں نے میرے بارے میں پوچھا پاکستان میں تو اکثریت مجھے جانتی ہے لیکن پچھلے دنوں میں بھارت اور پاکستان کے بیچ تناؤں کی وجہ سے میری ویڈیوز انڈیا میں بھی وائرل ہوئے تو ان میں اکثریت مجھے نہیں جانتی کچھ لوگ مجھے میڈیا سے سمجھ رہے ہیں کچھ لوگ سیاستدان سمجھ رہے ہیں انڈیا سے بھی بہت سے لوگ مجھے اپریشیٹ کر رہے ہیں تو وہیں رسس اور انڈیا میں موجود دہشتگر جماعتوں کے لوگ جو ہیں وہ مجھے گالم گروش بھی کر رہے ہیں یوٹیوب، فیس بک، ٹیوٹر یہ اپنا پیغام آگے پچانے کا ذریعہ ہے نہ میں سیاستدان ہوں نہ میرا تعلق میڈیا سے ہے میں اپنی ایک رفائی تنظیم اور پاکستان میں غریبوں کے لیے کام کرتی ہوں بلکہ نہ صرف غریب عوام کے لیے بین المذائب ہم آنگی کے لیے بھی کام کر رہی ہیں پاکستان کا دفاع میرے نظریات میری تنظیم کے منشور کا حصہ ہے جیسے آپ کو اپنے ملک سے محبت ہے ویسے ہی مجھے میرے ملک سے محبت ہے یہ سب کچھ ہم اپنی جیب سے کرتے ہیں بعض بہارت انتہا پسند میری تصویریں غریبوں کے ساتھ دیکھ کر تو مزاق اڑانے لگتے ہیں اور مزاق کی کوشش کرتے ہیں مزاق اڑانے کی غربت ہر ملک میں ہے پاکستان میں سات کروڑ لوگ غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزارے ہیں اور بہارت میں تو ستر کروڑ جو ہے افراد غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزارے ہیں بہارت میں ہمارے انکل ہیں وہ بھی وہاں غریب لوگوں کے لئے کام کر رہے ہیں اور تین ہزار غریب جوڑوں کی شادی کروا چکے ہیں جن میں ہندو مسلم دونوں شامل ہیں جو بہارت کے لوگ مجھے نہیں جانتے اور غالم گروج کرتے رہتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ میں ہندووں کے خراب ہوں تو وہ بے وکوف لوگ ہیں میری ایک تنظیم استحقام پاکستان اتحاد ہے اور دوسری فانڈیشن یہ پاکستان میں کام کر رہی ہے اور اپنی مدد آپ کے تحت اور ہماری ایک اور تنظیم جو ہے وہ بھارت میں پاکستان بھارت اور اغبالستان میں امن کے لئے کام کر رہی ہے جس کی میں ایگزیکٹیو ڈائریکٹر ہوں اور منصور بروچ بھائی اس تنظیم کے چیئرمن ہے بھارت سے اور اغبالستان میں امن پسند لوگ اس میں شامل ہیں اور وہ لوگ اس میں شامل ہیں جس کو بھارت کا ہر شخص جانتا ہے وہ ہندو مذہب سے ہیں اور ہمارا مقصد صرف ان تین ممالک کے بیچ امن کے فضاء کو قائم رکھنے کے لئے اپنا کردار ادا کرنا ہے بھارتی میڈیا اور مودی سرکار جو کردار ادا کر رہا ہے اس پر پورے بھارت میں آواز اٹھ رہی ہیں جو بھارت میں جو بات میں نے کی ہے وہی بات بھارت میں راج تھاکرے نے بھی کی حالانکہ راج تھاکرے ایک جو ہے انتہا پسند ہندو اور پاکستان کے سخص خلاف ہے لیکن موجودہ حالات میں اس نے بھارتی میڈیا کا مودی سرکار کا کچھا چھٹا کھول کے رکھ دیا ہے کم سے کم سچ بات تو کی اس بندے نے راہول گانڈی سونیا گانڈی نوجوت سنگھ صدو اور بہت سے سیخ بھائیوں اور ہندو بھائیوں کے بیانات سب وہی ہیں جو بات میں نے کی مجھ پر غصہ ان انتہا پسندوں کا صرف اس وجہ سے ہے کہ میں پاکستان سے ہوں میں امن کی دائیں ہوں ہر مذہب کی عزت میرے فطرت میں شامل ہے میں صرف انتہا پسند لوگوں کے خلاف ہوں وہ چاہے کسی بھی مذہب سے ہوں میں امن پسند ہندو کی بہت عزت کرتی ہوں میں سکھ بھائیوں کی عزت کرتی ہوں میں عیسائیوں کی ہر مذہب کی میں عزت کرتی ہوں غریب لوگوں کا مذہب اڑھانے والے انسانیت سے گرے ہوئے لوگ ہیں اور اس روح زمین کے سب سے برے شیطان ہیں یہ امریکہ اور چائنہ جیسے امیر ممالک بھی ان میں بھی غریب لوگ موجود ہیں بھوک کا کوئی مذہب نہیں ہوتا بھوک کا مذہب صرف روٹی ہوتی ہے میرے پاس بہت لیمیٹڈ بجٹ ہے بہارت کے الیکشن امن سے گزر جائیں انشاءاللہ تو اسلامباد اور بھارت میں ہم کچھ بڑے ایمنٹس ترتیب دے رہے ہیں جس میں پاکستان بھارت اور اگوانستان سے ایسے لوگوں کو بلائے جائے گا جو امن پسند ہیں اس میں ہندو مسلم سکھ عیسائی ہر کمیونٹی کے موتبر لوگ شامل ہوں گے باقی ہمارا نظریہ غربت کے خاتمے کے لیے کام کرنا ہے امن کے لیے کام کرنا ہے روٹی ہندو کو بھی چاہیے مسلم کو بھی چاہیے سکھ اور عیسائی کو بھی چاہیے بھوک غربت موت ان کا کوئی مذہب نہیں ہے ان چیزوں پر دنیا کی ہر مذہب کا اتفاق ہے بنیادی ضروریات زندگی سہولیات سب کو چاہیے عزت اور انصاب بھی سب کو چاہیے لیکن افسوس جن چیزوں کی ضرورت ہے ان کے لیے کوئی کام نہیں کرتا اور جو چیزیں غیر ضروری ہیں اس کے لیے ہر کوئی آگے بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا ہے انسان کی فطرت کو نفرت بنا دیا گیا ہے لیکن انسان کو امن محبت اور بھائی چاری کی ضرورت ہے اللہ تعالی آپ سب کی حامی و ناصر ہو پاکستان انڈیا اخوانستان سب ہی زندہ بات پوری دنیا زندہ بات پاک و آج پائندہ بات